بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ربی بن سلیمان رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں کوفہ کے بزار سے حج پر جانے کے لیے سمان خرید رہا تھا ہمارا کافلہ حج پر جانے کے لیے بالکل تیار تھا میں خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا کیونکہ یہ میری زندگی کا پہلا حج تھا میں سمان خرید کر کافلے میں واپس شامل ہونے جا رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ برکے میں لپٹی ایک عورت مردہ گدے سے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر ایک برتن میں ڈال رہی ہے میں یہ دیکھ کر ہوشار ہو گیا کہ یہ عورت ضرور اس مردار گوشت کو لوگوں کو بیچے گی لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا وہ عورت چل پڑی میں بھی چپکے سے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا وہ ایک ہستہ حال جھومپڑی میں پہنچی اور دروازہ بند کر لیا میں دروازے کے ساتھ مجود سراخوں سے اندر جانکنے لگا اندر کیا دیکھتا ہوں کہ اس عورت نے گوشت کا برتن نیچے رکھا اور اپنی چار بیٹیوں سے کہا کہ آج اس کو پکاؤ آج ہم یہ گوشت کھائیں گے اللہ وقبر میرے پیروں سے جیسے زمین نکل گئی ہو عورت لڑکیوں سے کہنے لگی اس گوشت کو پکالو اور اللہ کا شکر ادا کرو وہ لڑکیاں گوشت کاٹ کاٹ کر آگ پر بھوننے لگیں مجھے بہت تکلیف ہوئی میں نے باہر سے آواز دی کہ اللہ کی بندی اللہ کے واسطے اس گوشت کو نہ کھا وہ کہنے لگیں تو کون ہے میں نے کہا میں ایک پردیسی آدمی ہوں اس نے جواب دیا تو ہم سے کیا چاہتا ہے تین سال سے ہمارا کوئی پرسانے حال نہیں ہے اور نہ ہمارا کوئی مددگار ہے تو کیا چاہتا ہے میں نے کہا مجوسیوں کے ایک فرقے کے سیوا مردار کا گوشت کھانا کسی مذہب میں جائز نہیں وہ عورت کہنے لگی ہم خاندان نبوت کے شریف سید ہیں ان لڑکیوں کا باپ شریف آدمی تھا وہ اپنے ہی جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا مگر نوبت نہ آئی اور اس کا انتقال ہو گیا جو وراست ان لڑکیوں کے باپ نے چھوڑی تھی وہ تین سال میں ختم ہو گئی میں جانتی ہوں کہ مردار کھانا حرام ہے لیکن میں اور یہ بچیاں چار دن سے بوکے ہیں حضرت ربی بن سلمان رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سن کر بے قرار ہو گیا میں اپنے کافلے کے پاس پہنچا اپنے دوستوں سے کہا میرا حج کا ارادہ نہیں رہا دوست مجھے سمجھانے لگے اب ایسا نہ کرو سب انتظامات تو مکمل ہیں لیکن میں نہ مانا اور اپنا احرام اور دیگر سمان فروخت کیا اور نقد چھے سو درہم اور آٹا لے کر اس عورت کے دروازے پر پہنچا میں نے چھے سو درہم آٹے کے اندر چھپا دیئے اور آٹا اس عورت کی جونپڑی کے باہر رکھ کر دروازہ کھٹ کھٹا کر آ گیا چھپ کر دیکھنے لگا اس عورت نے آٹا اٹھایا اور دونوں ہاتھ بلند کر کے کہنے لگی اے بندہ خدا اللہ پاک تیرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرمائے اور تجھے مقبول حج کا سوا بتا فرمائے حضرت ربی بن سلمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج کے کافلے واپسی کے لیے روانہ ہو گئے میں ان کے استقبال کے لیے کوفہ ہی رکا رہا تاکہ ان سے اپنے لیے دعا بھی کروا دوں جب حجاج کا کافلہ میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا تو مجھے اپنے حج سے محروم رہنے پر بہت افسوس ہوا اور میری آنکھوں سے آنسو نکلائے جب میں ان سے ملا تو میں نے کہا اللہ تمہارا حج قبول کرے اور تمہارے اخراجات کا تمہیں بدلہ عطا فرمائے ان میں سے ایک نے کہا یہ کیسی دعا ہے میں نے کہا اس شخص کی دعا جو دروازے تک کی حاضری سے محروم ہو وہ کہنے لگے بڑے تاجب کی بات ہے اب تو اس سے بھی انکار کرے گا کہ تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں تھا تو نے ہمارے ساتھ تواف نہیں کیے اتنی دیر میں میرے شہر کے حاجیوں کا کافلہ بھی آ گیا میں ان کو مبارک بات دینے لگا لیکن وہ کہنے لگے تو بھی تو ہمارے ساتھ ہی تھا اور ساتھ ہی ایک شخص کافلے میں سے آگے آیا اور ایک تھیلی مجھے پکڑا کر کہنے لگا یہ لو اپنی امانت جو تم نے تواف کرتے وقت مجھے تھما دی تھی میں حیران و پریشان اپنے گھر پہنچا تھیلی دیکھی تو اس پر ایک مہر لگی تھی جس پر لکھا تھا جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے حضرت ربی بن سلمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس تھیلی کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اس کو لے کر گھر واپس آیا عشاء کی نماز پڑی اپنا وظیفہ پورا کیا اسی سوچ میں جاگتا رکھا آخر یہ قصہ کیا ہے اسی کشمہ کشمہ میری آنکھ لگ گئی تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اے ربی بن سلمان آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تُو نے حج کیا ہے تُو مانتا ہی نہیں بات یہ جب تُو نے اس عورت پر جو میری اولاد میں سے تھی خرچ کیا اور اپنا حج کا ارادہ ملتوی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ تجھے عطا فرمایا اللہ نے ایک فرشتہ تیری صورت کا بنا کر اس کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے اور دنیا میں تجھے یہ بدلہ دیا کہ چھے سو درہم کے بدلے چھے سو اشرفیاں عطا کی حضرت ربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی تو میں تھیلی کھول کر دیکھا اس میں واقعی چھے سو اشرفیاں تھی دوستو امام مسلم امام احمد اور ابن حبان نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص صد کے دل سے اسلام قبول کرتا ہے تو اس کی ایک نیکی کو دس سے لے کر سات سو گناہ تک لکھا جاتا ہے اس کا ایک گناہ صرف ایک ہی لکھا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے اللہ سے جاہ ملتا ہے جو اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالی خود اس کا مددگار بن جاتا ہے اور اللہ پر خرچ کرنے سے اس کا بدلہ ستر گناہ ملتا ہے دوستو آپ بھی اپنے محلے اپنے احباب اور رشتہ داروں میں دیکھئے ضرور کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوگا جو شرم کے مارے لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا خدارہ ایسے بندوں کی دل کھول کر مدد کریں اللہ پاک آپ کو دین و دنیا کی بلائی عطا فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے سچی و پکی محبت عطا فرمائے